اسلام علیکم ایوریون ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل حمزہ افیشل میں آج ایک نئی انفارمیٹیو سی ویڈیو لے کے آپ کے خدمت میں حاضر ہوں جس کا اگین ٹاپک سکولرشپ ہے اگر آپ کو ہمارا یہ کونٹنٹ پسند آرہا ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت پھولیں تاکہ اسی طرح کیلئے ٹیسٹ اپ ڈیٹ جو کہ میرے اس چینل پہ آتی ہیں وہ آپ تک ٹائم لی پہنچ سکیں پریویسلی جو پریویس سکولرشپ تھی اس میں ایک اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اگین وہ دوبارہ بتاتا چلوں کہ میں میرا مقصد اس چینل پہ آنے کا صرف یہ یوٹیوب پہ آنے کا صرف یہ ہے کہ آپ کو ایجوکیٹ کر سکوں آپ کو بتا سکوں کہ کون کون سی سکولرشپ ہیں سٹوڈنٹس کیلئے کیا اپرچونٹیز ہیں لیکن پریویس ویڈیوز پر جو کمنٹس آئے ہیں جو دیکھے ہیں میں نے تو بہت زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ لوگ اتنا زیادہ اس چیز کو پسند کر رہے ہیں میری ایک کمیونکیشن جو ہے وہ ان کو اچھی لگ رہی ہے تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں ایک ایسی پلیلسٹ کریئٹ کروں جس کے اندر میں آپ کو ارننگ کے میتھڈ بتاؤں ارننگ کے میتھڈ بھی نہیں آپ اس طرح کہہ لیں کہ آپ کو ایڈیوکیٹ کروں کہ آپ جو ہے نا وہ آن لائن کام کیسے کر سکتے ہیں آپ کو پیڈ ٹول فری میں کیسے آپ لے سکتے ہیں اور اس پہ کام کیسے کر سکتے ہیں کون کون سے ایسے میتھڈز ہیں جن کو یوز کر کے آپ جلدی کامیاب ہو سکتے ہیں وہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم ہو وہ کوئی اور پلیٹ فارم ہو تو کمنٹ سیکشن میں آپ نے لازمی بتانا ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک نیا چینل بنایا جائے یا اسی چینل پہ یہ کام کیا جائے ایک سیپریٹ پلیلسٹ کے ساتھ میرا آپ سے یہ پرومیس ہوگا کہ جو سٹوڈنٹ ان رول ہوگا میری اس پلیلسٹ میں مطلب جو دیکھے گا وہ جس نولیج کے ساتھ آیا ہے ایڈ ڈا اینڈ آف پلیلسٹ اس کے پاس سکل ہوگی وہ کام کر سکے گا اگر اس نے میری وہ ساری پلیلسٹ میں ویڈیوز دیکھی ہوئی ہوں گی میں آپ کے رسپونس کا ویٹ کروں گا بینہ ٹائم ویسٹ کے سکولرشپ کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ بیسیکلی میٹرک کے لیے سکولرشپ انانس کی گئی ہے جو میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں ٹھیک ہے انٹی پی اے ٹھیک ہے نیشنل ٹیسٹنگ اینڈ پروسیسنگ ایجنسی ٹھیک ہے اسلام آباد کے اندر ان کا آفیس ہے ان کی طرف سے یہ سکولرشپ دے گیا ہے خیبر پختونخواہ کے میٹرک پاس طلبہ و طلبات کے لیے یہ جو سکولرشپ ہے یہ میٹرک کے طلبہ و طلبات کے لیے ہے ٹھیک ہے ففٹین انڈرڈ سکولرشپ ہیں ٹھیک ہے ففٹی سے زیادہ ففٹی پرسنٹ سے جن کے ففٹی پرسنٹ سے اباب مارکس ہیں وہ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں ایف اے والے بھی کر سکتے ہیں ایف اے سی والے بھی کر سکتے ہیں پری میڈیکل پری انجننگ کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے تو درخواست جمع کروانے کی آخری طریق تھرٹی ون اگست ہے اور آئے ٹوینٹی ہو چکی ہے تو آپ کے پاس دن کم ہے ٹھیک ہے سکولرشپ ففٹی پرسنٹ سے ہنڈرڈ پرسنٹ تک ٹویشن فی میں دی جائے گی ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کی ٹویشن فی ہوگی وہ ساری کی ساری پے کی جائے گی کالیجز کی تفصیلات درخواست فارم میں مجود ہیں انٹی پی اور کالیجز کے شرائط لاغو ہوں گے ٹھیک ہے تو یہ آپ نے فارم فل کر کے یہ فارم جو ہے نا وہ آپ نے انٹی پی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ اناؤسمنٹ تھی بیسیکلی ہفٹین انڈرڈ سکولرشپ جو ہے نا وہ دی گئی ہیں سیٹس رکھی گیا اور ان کی لاسٹ ڈیٹ یہ ہے تو اب ہم جلدی سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے جو ہے نا اس کے لیے اپلائے کیسے کرنا ہے تو سب سے پہلے اپلیکیشن فارم ہم لوگ دوم لوڈ کر لیتے ہیں جہاں سے آپ کے ساتھ میں ساری کی ساری انفارمیشن شیئر کرتا ہوں اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آ رہی ہے کیونکہ میٹرک کی فرسٹ میری یہ ویڈیو ایس پہ تو میٹرک کے سٹوڈنٹ فرسٹ ٹائم آئے ہوں گے اس چینل پہ تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اسی طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز ٹھیک ہے آپ کے پاس آتی رہیں گی سوری اچھا بینک آن لائن ڈیپوزٹ آپ نے فیز جو ہے نا وہ ڈیپوزٹ کروا دینی ہے بینک کوڈ ڈیپوزٹ ڈیٹ ٹھیک ہے وہ آپ نے ساری جو ہے نا وہ دے دینی ہے ٹھیک ہے اب سیلیکٹ ڈیور ڈیزائرڈ پروگرام ایف اے کرنا چاہ رہے ہیں ایف اے سی پری میڈیکل ایف اے سی پری انجننگ آپ کر کس کی بیس پہ رہے ہیں میٹرک کی بیس پہ ٹھیک ہے اچھا یہ آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ٹیسٹ سنٹر اپنا جو ہے نا وہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ ٹیسٹ سنٹر کیونکہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوگا ٹھیک ہے میں ٹیسٹ کا سلیبس بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ان کا ٹیسٹ ہوگا تو وہ آپ نے سنٹر سیلیکٹ کر لینا ہے سیلیکٹ یور ڈیزائرڈ کالیج اس کے اندر فیفٹین کالیجیز ہیں اس میں سے آپ نے کوئی نہ کوئی کالیج جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے مار کرنا ہے کہ آپ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایڈوکیشن اپنی کمپلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کو جو ہے نا وہ کمپلیٹ کروائی جائے گی وہ سارا خرچہ یہ اٹھائیں گے جنسی والے آپ نے اپنا نیم انفارمیشن یہاں پر دے دے نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پر انڈر ٹیکنگ ہوگی ٹھیک ہے کہ آپ کہیں اور سے سکولرشپ نہیں لے رہے اور آپ نے ٹیسٹ کلیر کیا اور یہ ساری چیزیں جنرل انفارمیشن یہاں پر کالیجز کی اگین انہوں نے ٹھیک ہے وہ انفارمیشن دی ہوئی ہے اور آپ نے اپنا فارم اس پتے پر جو ہے نا وہ سینڈ کر دینا ہے اب سینڈ آپ نے تھرٹی ون سے پہلے کرنا ہے ایسے نہیں کہ اٹھ کے آپ تھرٹی ون کوئی کر رہے ہوں ٹھیک ہے تھرٹی ون سے آپ نے پہلے پہلے کرنا ہے یہ ویڈیو آج اپلوڈ ہو رہی ہے تو ایس سون ایس پاسیبل آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو اپلوڈ سینڈ کر دیں اب جو سٹارٹ میں میں نے آپ کو بینک کی بات کی تھی فیسٹ ڈیپوزٹ کی تو وہ یہ لاشٹ میں انہوں نے ہیزی پیسہ ہر ایک چیز کی سہولت دی بھی ہے یعنی ایچ بیل میں بھی آپ کروا سکتے ہیں آپ یو بیل میں بھی کروا سکتے ہیں تو یہ آپ نے جو ہے نا پرنٹ کروا لینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ نے جو ہے نا ہو جائے گا اگر کسی قسم کی بھی آپ کو کوئی پرابلم اس میں آتی ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اس ویب سائٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اب جلدی سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کے سلیبس کیا ہے جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس ٹیسٹ کا سلیبس کیا ہے تو جلدی سے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں یہ ان کے ٹیسٹ کا سلیبس ہے انگلیش 20 ایم سی کیوز پارک سٹیڈی 15 ایم سی کیوز میٹس 20 آئی کیو کے جو انٹیلیجنس کے ہیں وہ 15 ایم سی کیوز ہوں گے ایوری ڈے سائنس 15 اسلامیاد 15 اور ٹوٹل ہنڈرڈ تو یہ آپ نے کلیر کرنا ہے یہ ایک بیسٹ اپرچونٹی ہے میٹرک سٹوڈنٹس کے لیے جو کہ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو کہ اپنی سٹوڈی کسی بھی فائننشل بیسز کی وجہ سے کنٹینیو نہیں کر پاتے تو ان کے لیے یہ جو ہے نا آئی اناؤنس کی گئی یہ سکولرشپ تو آپ لازمی اس کے لیے اپلائے کیجئے گا میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کیونکہ میٹرک کے سٹوڈنٹ ہیں ان کو اتنا زیادہ اس انٹر فیس سے فملیئر نہیں ہوتے وہ لوگ ان کو پتا نہیں ہوتا کہ ہم نے کیسے اپلائے کرنا ہے تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ لینا ہے میں آپ کو پروپر گائیڈ کروں گا پروپر میرا مقصد یہاں پہ آنے کا گین بتا دوں وہ یہی ہے کہ آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ٹھیک ہے تو میں خود ایک سٹوڈنٹ ہوں تو میں نے یہ چیزیں فیس کی ہیں ٹھیک ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یہ چیزیں فیس نہ کریں تو آپ سب کو اس چیز کا پتہ ہو تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو مجھے بتائیے گا اس پہ اگین ایک ڈیٹیل ویڈیو بنا دوں گا یہ وہ چیزیں تھی جو سمپل تھی میں نے اس لیے ذرا اس کو شورٹ میں بتایا ہے اور لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے نیکس تک نیکسٹ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ